مرحبت اللہ برکاتہ ہو میرے یوٹیوب فیملی لکرہ ہستر ہو بستر ہو آدر ہو شادر ہو صدا چاچے کی دعا تھی سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو استقبت مسکرات رکھے اور اپنے حفظ و معنی میں رکھے تو جی آج ساجے صاحب آئے ہوئے ہیں گھر یعنی میرے گاؤں میں تو میرے کو جی انہیں کول کی میں جا رہا ہوں ساجے صاحب کے پاس تو تھوڑا سا کام ہے ان سے ملوں گا اور بابی صاحب بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں تو اس کے بعد آگے کی روٹیاں آپ کو بھی دکھاتا ہوں چلتے ہیں اپنے شہر کی طرف بیٹا آئے ہوئے ہیں بھابی کو لے کے یہاں بھائی غلام محمد کے گھر تو ساجد بھائی کہاں ہے آپ نے کول کر دیا اچھا ہوا میں تو بہت دور گیا ہوا تھا لیکن آپ کا سنا تو رہے ہیں بہت دکھاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کول کی آتا بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے کول کی جو رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں ہاں تو یہ ضروری تھا یہ ضروری تھا بہت شکریہ چلو جی کبشم لگاتے ہیں چائجے سوائز ہیں تو پھر آگے کی روٹین ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا مسئلہ کیا تھا بند کر رہا ہوں جب یہ بھائی غلامہ صاحب نے سلنڈر لے کے جا رہے ہیں بھرانے کے لئے تو میں بیٹھا ہوں یہاں اوکے اور یہ ساجد بھائی کی گاڑی کری ہوئی ہے جب بھی اسٹر مارٹو کہ ہم مہتر پر میں اور ساجد صاحب تو بھی چہے کیسے لگی بھائی چہے پی کے ٹیسٹ کریں پھر مجھے بتائیں یہ ہمارے مشہور جو ہے نیشوپ ہے یہاں اچھی چلو جو جو ہے کرتے ہیں دوست اور بھی آ رہے ہیں اس کے بعد جو گف شپ لگاتے ہیں تو اس کے بعد بھی گف شپ لگاتے ہیں دوستو کے ساتھ مرواز چھے نا جو میرا بیٹا ہے وہ بھی آ چکا ہے چھے ہم نے ساتھ ایک ساتھ بھی اور اس کے بعد جو بھی ساجد بھی بیٹھا ہے اس کے بعد چلتے گھر کی طرف تو آگے کا پروزیسر جو ہے انشاءاللہ بتاؤں گا یہ محول بنائے ہوئے بھکت اس کے لئے ساجد صاحب کے لئے سعجی صاحب مزا رہا ہے سردی کیسی ہے بہت زیادہ ہے تو یہ مزا رہا ہے نا آگ پر سردی میرا خاص پر انجوہ لکنی جی تو لازمی تو جی اپنے محول بنائے آگ کا سعجی کیلئے تو بھی مزا لے رہے ہیں آج تو سردی بہت ہے بھئی اس کے پاس تو گاڑی ہے بس میرے پاس بیک ہے سردی بہت ہو چکی آج سورج نکلا ہے کتنا دن کے بعد پتہ نہیں سعجی صاحب کو آنا تھا اس لئے سورج نکلا ہے شلو اللہ کی رحمت ہے آج سورج نکلا ہے اور آپ بھی آئے ہیں شلو جی انجوہ کریں آگ کا اور بھی گپ شپ لگا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں تو آگے کے پوریشے سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آگے پوریشے سے انشاءاللہ بتاؤں گا بھی سعجی صاحب کیوں آئے تھے اچانک اور مجھے کیوں بھولایا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خیر کوئی بات نہیں ہے کرانے والے بھی اپنے ہی ہیں جو اپنے گرے بار میں نہیں جھاگتے کہ بھی ہمارے کردار کیا ہیں لیکن وہاں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جسے پالے ساپے بندانا تو کبھی کبھی انسان ساپ کو بھی پال لیتا ہے بھول کے بھوت میں نے قصور کی ہے شابہ صاحب کے جو اس نے مجھے آکے ہی آنا ایک مجھے بیک پہنچانے پر جو ہے نا اس نے شادی میں شامل کر دیا کہ میری بہن کا گھر بھی یہی تباہ کرنے والے تو یہ میں کبھی نہیں کر سکتا اللہ گوائے میں مر بھی جاؤں تو کبھی فاطمہ بیٹی کے برا نہیں سوچوں گا کیونکہ انہوں نے مجھ کو میں نے بھئی کھلایا پلایا ایک ساتھ رہا تو خیر اور دوسری بات میں یہ کہوں گا سب یوٹیو فیملی کو کہ آپ جیوو ضرور تھے جو دلہ بھڑوا بے غرط خاندان کہہ رہے تو اسے غریز کریں آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ بھائی اس میں سب ہمارا خاندان آتا ہے تو آپ اس بات سے غریز کر جائے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ویسے تو آپ لوگ میں جو بات کرتا ہوں انسکرائب کرتے ہی ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی اپنی رہے کسی کا ساتھ دے نہ دے وہ تو ہر کسی کا اپنی چاہت ہے اپنی تمنا ہے بھئی جو مجھے برا بھلا کہے گا میرے دل سے آتھو ضرور نکلتی ہے کہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں کسی کا برا نہیں ہوں اللہ گواہ ہے باقی میں یہ کچھ ضرور کروں گا کوئی بھی ہے ہیٹر ہے یا سپورٹر ہے میرے خاندان کو دلہ بھڑوا نہ کہے تو بہتر ہے اچھی بات ہے میں روکیسٹ کر رہا ہوں سب سے ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں دھمکی نہیں دے رہا تو آپ لوگوں کے میربانی اگر آپ ریویو دے باتیں کریں جو آپ دل کے دل میں آتی ہیں جس کی سیڈ لے وہ کچھ بھی کریں لیکن یہ لفظ جو ہے نا غلط لفظ بولنا چھوڑ دیں تو اچھی بات ہوگی میری روکیسٹ ہے سب سے اس میں ہماری ماں بہنیں بھائی سب آ جاتے ہیں سارا خاندان آ جاتا ہے کہ کون سا خاندان ہے آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں اس پر ریویو دیں اس پر آگے بات کریں بھی ایسا نہیں ایسا ہونے چاہیے تھا تو یہ میری روکیسٹ ہے سب سے آپ لوگ مان جائیں تو آپ لوگوں کے میربانی ہے نہیں تو ہم کچھ کرتا نہیں سکتے آپ لوگوں کے لئے روکیسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو باقی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو باقی رہی شابہ صاحب کی بات انہوں نے مجھے ڈی فیم کیا میرے دو چینل تھے ایک چینل اس کو بھی اڑایا پھر واپس ہم نے لیا بہت منتوں سے لیا پیسے دے کے میں نے واپس کرایا دوسرا میرا چینل میں نے اپنے بیٹے کے لئے بنایا تھا وسیع منور اسے بھی اس نے کسی بندے کو بیچ دیا خیر کوئی بات نہیں ہے وہ بندہ بھی زامنے آ چکا ہے کیونکہ میرا چینل اس کے پاس کھلے ہوئے تھے سب تو اس نے میرا چینل وہ بیچ دیا کوئی بات نہیں روزی دینے والا میرے اللہ کی ذات ہے آپ لوگوں کا سہارا تھا بچوں کا تو سہارا چین گیا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور سوچ دے گا آپ لوگ کرتے جائیں میں بھئی سہتا جاؤں گا کیونکہ میں کچھ بھی نہیں کر سا آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی برا نہیں کر سکتا کیوں کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا ہے اپنی بھابی کی قبر کو دیکھنا ہے تو تیس سال ایک ساتھ رہے آپ لوگوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو بڑا کی ہے تو جو بندہ کوئی درخت اگاتا ہے نا اس کی برائی کبھی نہیں کرتا اور نہ ہی میں کبھی کروں گا نہ ہی میرے دل میں میری تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پھر میرے یہ کہتے رہے یار اچھا ہوا مر گیا یہ بہت برا انسان تھا لیکن برائی تو ہر کسی کی ہوتی ہے بھئی جو کوئی اچھا کام کرے اس کی بھی ہوتی ہے جو برا کھرے اس کی بھی ہوتی ہے بندے سب کو اچھا نہیں چاہتے بھی سب بندے اچھے ہیں خیر جی ساجے صاحب کا میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وہ ویلے جائے مجھے بھلایا گب شپ لگائی اور جو دنیا کے حال حوالے تھے ہمارے کچھ دکھ سکھ تھے وہ ہم نے باٹے وہ بھابی کو اور بھابی ربینہ صاحب کو لے کے آئے تھے کچھ سامان شامان ان لوگوں نے رکھنا تھا بھائی غلامبت کا ایک سیڈ کرنا تھا کیونکہ بھائی غلامبت صاحب جانا چاہتے تھے ساتھ لیکن حالات ہی کچھ ایسے بھائی صاحب کے کہ اس نے بہی بہت برا بھلا بولا وقار فیملی کو اس لیے وہ ساتھ نہیں جا سکے تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بھائی صاحب 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 سعودی رب جا رہے یہ اپنا مکان رینٹ پر دے دیں گے تو خیر ہر کسی کے اپنے مسائل اپنی بات اپنی چیت تو بہت اچھا لگا ساجے صاحب نے گب شپ لگائی رات میں اس کے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور اس طارعہ بڑی کو بھی اللہ تعالیٰ دن بہ دن ترقی دے کیونکہ بھائی ہم اسی کے نام لے کے میں اسی کے تھم لگا کے مطلب میرے امکن آتی ہے جتنا بھی آتی ہے اسی کے نام سے آتی ہے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں دیکھو نا کوئی بھی بچہ ہو اگر آپ گھڑ کھا کے دیکھ لے نا گھڑ کھائیں تو کہیں سے مرچی نہیں ہوگی وہ میٹھا ہی ہوگا جس طرف سے بھی گھما کے کھائیں گے تو میٹھا ہوگا تو اپنے بچے نہیں ہیں تو بھائیوں کے بچے میرے اپنے ہی بچے ہیں تو خیر گھڑ کبھی کھٹا ہو تو بتانا گھڑ میٹھا ہی ہوتا ہے جہاں سے بھی کھائیں گے میٹھا ہوگا تو بچے بچے ہوتے ہیں یہ برائی کرتے رہیں میں سہتا رہوں گا شباہ صاحب آپ نے سعودی رب میں کیا کیا کس کی بچوں کو آپ نے کس کے گھر میں آپ گئے کہاں آپ پکڑے گئے کس کے گھر میں کس کی بیٹی کے ساتھ یہ میں دل میں آپ نے بھائی کا گھر خراب کیا یہ بھی دل میں آپ کتنا اچھے ہیں کسی کے لیے وہ بھی دل میں بس اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے تو اگر میرے دل میں کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے برائی تو پھر میں اگلتا بہت ساری چیزیں کیونکہ میں نے چھوٹا سا تاتو تورے کو بھی پیدا ہوئے پالا ہے اب تک میرے بیٹے ہی ہو بیٹے رہ گئے اور جو بیٹیاں ہیں میری وہ یتیم ہیں بالکل ہوں میری بیٹیاں ہی رہے گی انشاءاللہ میں ساتھ ضرور دوں گا حق کے ساتھ دوں گا تو ڈیڈی سے بھی اپیل کی ہے میں نے بھی آپ دونوں بیویوں کو اپنا پورا حقوق دیں گے اپنے چھوٹوں بچوں کو بھی حقوق دو جو کچھ ہو گیا سو گیا گائی کو تو بھی گھوڑا بھی نہیں ملتا لیکن آگے کا سابارنا ہے آگے کی جو ہے زندگی وہ اچھی کرنی ہے انشاءاللہ بہت جلد بھئی ڈیڈی صاحب اپنے بچوں کے سب پاس جائیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ نے شادی کر لی لیکن اپنے بچوں کو جا کے سنبھالیں کراچی میں تو علی کو بھی سنبھالیں علی کو آپ نے چھوٹے ہوئے کو پالا تھا تو تو اب بھی یہ ہے نا کہ بھی اسے چھوڑ نہیں دینا فاطمہ بیٹی بھی پال رہی ہے لیکن آپ کا حق ضرور بنتا ہے بھی ابلی کو جا کے سنبھالیں اور دعا فادیا کو بھی سنبھالیں اور بھائی بھی آپ اتفاق میں رہیں بابر بہت اچھا بچہ ہے تو آپ بھائی بھی اتفاق میں رہیں تو یہ تو میری اپیل ہوگی آپ لوگوں سے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے ساجے صاحب کو بھی خوش رکھے ستارہ بڑی کو بھی خوش رکھے اور جتنا میری فیملی ہے سب کو خوش رکھے جو جس کی کام ہے جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے تو وہ بھائی بھرے گا جس کوئی کسی کے برا ہوگا تو وہ برائی میں جائے گا جو اچھا ہوگا اچھائی میں جائے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں کے لئے تو کل کی ویڈیو میری آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس میں بہت کچھ میں آپ کو کچھ خوشیہ دکھانے والوں تو کل کا ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ